سبحان اللہ میں نے کہا ہوں مصطفیٰ کا دیوانہ جب محفل میں آتا ہے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتا ہے اگر وہ پریشان ہے اگر وہ کاروبار نہیں چلد رہا سو پریشانی ہے بگ کی قلت ہے سب کاروبار مال جان سب چیزیں چھوڑ گیا ہے لیکن جب مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے ہشاج بہشاج ہو جاتا ہے چینوں پہ مسکراتے آ جاتی ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے پوچھتے ہیں بھائی ہوا کیا ہے ایک ہی صدا آتی ہے وہ آج ذکر آمنہ کے لال کا ہونے والا ہے اور آمنہ کے لال کا ذکر ایسا ہے سوئے کو جگہ دیتا ہے نوئے کو زدہ کر دیتا ہے پریشان کو اسحال کر دیتا ہے اور تباہ کنی شخص کو وہ عباد کر دیتا ہے آتا نچا کے بولو سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ آج کل دات کننج میں آکے ہوں دیئے سبحان اللہ وہ تو یہ اچھا کہہ دے سبحان اللہ سالے انہوں پتہ چلے کہ چاس آگئی ہے ہاں جی چاس آگئی ہے اے انہوں تو آٹھو پڑھا جو گزرہ تازہ اسی توجہ فرماؤ یہ نیت ہوئی ہے پہلے نیت کر لیجئے انہوں لنگر کھاؤ آکھوں سبحان اللہ آبا بے زیوکار آج جڑی اسے محفل سجائے بیٹھیں کس سجائیے ترنم چھو جاوے رابدہ کلام پڑھن لگا توجہ دارے آبا بے زیوکار اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب سے فرمایا فرمایا قل بی فضل اللہ و برحمت ہی و بی ذالک فلیفرحو و بی فرحو ہوا خیر مما یجمعو و مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیوان ہوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جے فرمایا محبوب تو فرما یہاں جدو اللہ ٹرم burst ہو جاوے تو آڈے دلازم ہے تُسی خوشی نہ اظہار کرو محسن جمیل صاحب کاری سوئے صاحب انہیں سارے اہل خانہ ملک محفل سے جائی وجہ کیئے اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا ایسی جدو فضل ہو جاوے جدو رحمت ہو جاوے جب گر کے بینے نہ نہیں فرمایا فرمایا تُسا خوشی نہ اظہار کرنا ہے اظہار کرنا ہے ایسی واسطے ایسی خوشی نہ اظہار کرنا ہے اللہ ہوا اکبر کبیرہ فرمایا جدو رحمت ہو جاوے رحمت کونے اے فضل کونے اے وی قرآن کھولو پچھو قرآن داس رہا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے محبوب صاحب ہے تبتہ چل گیا مصطفیٰ رحمت بڑھ کے اللہ نے جڑا فرمایا ایسی فضل ہو جاوے رحمت ہو جاوے اس فضل تے رحمت و مراد مصطفیٰ نے رحمت نے آئی تُسا پڑھ دیتی اور دسو فضل کڑھائیں فضل کڑھائیں فرشاہ ایجوغا نبیو اینا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونزیرا اور م świ干 bred کی ایجوغا نبیو ایجوغا نبیو ایجوغا نبیو یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشرا وانہا ارسلناکا شاہدوں و نظیرا وداعیا الى اللہ با اذنه با اذنه وسراجا انہا ارسلناکا شاہدوں انہا ارسلناکا شاہدوں انہا ارسلناکا شاہدوں انہا ارسلناکا شاہدوں سبحانہ اللہ مسکرا کیا کھوزرا اللہ کریم نے سورہ عذاب انہا ارسلناکا شاہدوں انہا ارسلناکا شاہدوں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ بہت بڑا فضل ہو گیا ہے بڑا فضل ہو جائے بڑا کرم ہو جائے بندہ چپ بیٹھیں مایوس ہوئے پریشان ہوئے غمزدہ ہوئے کنجوسی کریں بخیلی کریں اب ازار محطت کر کے اس نے خوشی کہیں ازار کرنے کو وہ کہتا ہے اللہ نے فرمای جاتا اللہ کا فضل ہو جائے جدو اللہ دی طرف رحمت ہو جائے تو خوشی نہ ازار کرنے اللہ نے فرمایا رحمت بھی مصطفیٰ نے فضل بھی مصطفیٰ نے پتا چلے آ فضل بھی مصطفیٰ آگئے سوڑا نور والا مصطفیٰ گیا رحمت بڑھ کے آگیا اور تائیوں سی خوشیاں مناتے پہ آگئے مناتے پہ آگئے عزیت آئیاں دیں کہ رحمت لٹا بن نبیہ سردار آگئے رحمت لٹا بن نبیہ سردار آگئے سارے پڑھوں درودی عج سرکان اے جنہوں نے بھی نہیں بول رہے تو کنجوس مندہ جائے آس پاس تک جنہوں نے نہیں بول رہے آئے لا کیا کوئی آج بھی نہیں بول لے نہ کر دو بولنا ہے سارے پڑھوں درودی عج سرکان آگئے دنیا تے تو جہاناں دے سردار آگئے دنیا تے تو جہاناں گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی فی کھنے فی رشتے آمد رخ سارے آگئے سارے بولو سارے پڑھوں درودی عج سرکان آمد حضور دی اے جنابیوانا چھپ کر کے بینے نہ وقت لی حضرت امینہ باس ردی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ حدیث مشکات میں ہے اللہ اکبر حضرت امینہ باس ردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اکرام تشریف فرماتے باتیں ہو رہی تھیں کوئی کہہ رہا تھا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا کے بیجا کوئی کہہ رہا تھا اللہ کریم نے عبراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بیجا کوئی کہہ رہا تھا عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بیجا یوں مختلف امیعہ کا ذکر ہو رہا تھا اتنے میں سونے وہ دعا والے آگئے ہیں تشریف لائے نا میں اپنا انداز بیان کروں تو ایسے لگتا ہے جیسے نور پھیل گئے ہر طرف روشنیاں پھیل گئیں خوشیاں آگئیں مصطفیٰ آگئے تشریف لائے نا فرمانے لگے صحابہ میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں تمہیں یہ بات بھاتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ بنا کے اللہ نے بھیجے ایسے ہی ہے آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا ایسے ہی ہے ہے جی اسی طرح جو ہے نا عیسی روح اللہ بن کے ایسے ہی ہے فرمانے لگے انا حبیب اللہ ولا فقرہ اوہ صحابہ سنو مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا میں نوع اس نے کوئی فخر نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا انا حبیب اللہ ولا فقرہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا لیکن مجھے اس میں کوئی فخر نہیں کل مہشر کے میدان میں سب سے پہلے میری شبات کو سنا جائے گا والا فقرہ میں اسے کوئی فخر نہیں لبائل حمد کا جھنٹا میرے ہاتھ میں ہوگا اس کی نیچے آدم بھی ہوں گے موسیٰ بھی ہوں گے عیسیٰ بھی ہوں گے نو بھی ہوں گے آرون بھی ہوں گے تنبیت بھی ہوں گے یوسف بھی ہوں گے جاکو بھی ہوں گے حیثہ بھی گھونگے نوزہ بھی گھونگے فرمائے سارے انبیاء گھونگے ولا فقرہ لیکن مجھے اس میں کوئی فقر نہیں کوئی فقر نہیں جنت کیس کیات میں ہوگا مصطفیٰ کی حت میں ہوگا اللہ اکبر کبیرہ آخر میں فرمائے جنت کی حلقے کو جو دستک دوں گا وہ میں مصطفیٰ ہوں ولا فقرہ لیکن مجھے اس میں کوئی فقر کوئی نہیں ہے ہائے ہائے پتہ چلا دستک جنت دروازہ بھی مصطفیٰ فرمائیں گے فرمائے اللہ دروازہ کھولے گا میں اپنے غریب امتیوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا کن کو لے کر غریب 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 نہ پریشان ہو اللہ غریب کیوں بڑھائی میں کہا شکوان نہ کروں مصطفیٰ نے فرمائے جنت جو لے کے جاسا نحل ہے آئے 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 فرمائے کہ جو غریب ہے نا غریب غریب بندہ وہ امیر بندے سے پانچ سو سال پہلے جنت میں بیٹھا ہوگا چاس نہیں آگئی 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 غریب بندہ ہو غریبہ تیریا موجہ لگیاں نے آیا آیا سبحان اللہ میں آگئے جناب غریب بندے دیئے موجہ لگیاں نے موجہ لگیاں نے کیوں مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے دروازے کو دستک میں دوں گا اللہ کھول دے گا میں غریب کو لے کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا میں چلا گیا ہندوستان کے اتر پردیش کے شہر بریلی کے محلہ جس ہو گی چامیہ مظہر اسلام میں پوچھے آگئے سیدی و سندی آدی و مردی و مربی اشاہ امام احمد رزا خاتو احمد رزا خاتو اوہ سونے اوہ تُس ہی فرماؤ مصطفیٰ دی کی شانے اوہ فرمان لگے سارے نبیان اور اپنے بڑیاں اچھیاں شانہ دیتیاں لیکن سن لیں سب سے اولا ہو عالی ہمارا نبی سب سے بالا ہو عالی ہمارا نبی سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو عالی ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی آج اینج کر کے بیٹھے ہیں نا اینج اینج نبوے کیوں عیسیٰ یا کیسے مولا اپنی محبوبی امت چھو میں نو پیج دے نبیوں کے تو منہ کی تھی کہ امتی اس رو بیٹھے روے نا نا امتی بولے او اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا نبی کون دیتا ہے دینے کو موچا گی یہ کون دیتا ہے دینے کو بلو کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو موچا گی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے او نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے خیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے گائے چھپ گئے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا امارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے نہ ڈوبے نہ ڈوبا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں او چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی فقر سے بولو ہمارا نبی چاند بدلی کا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا ہوں اللہ سب سے بالا ہوں ہمارا نبی حضرت ابن باز کی میں نے روایت حدیث پیش کی نہ سننے نسائی شریف سے فرمایا فرمایا او صحابہ مصطفیٰ نے فرمایا آدم صفی اللہ عصر روح اللہ موسیٰ قلیم اللہ سارے بڑھ گئے لیکن سنو انا حبیب اللہ ولا فخرا میں اللہ دا حبیب آم وہ تو انہوں پتا ہے حبیب علی شان سب تو اچھی ہوں بڑی اچھی شان اللہ مصطفیٰ اللہ نے سنو عطا فرما دیتے پریشان ہوگا جناب اللہ نے تم یہ شان اللہ محبوب تعا فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا بلکہ اسی تے گل گلتے اے اندیا سنو بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ نے اپنا مصطفیٰ سنو تا فرما دیتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے مؤمنین پہ احسان فرما دیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبوض فرما دیا اللہ نے بدبخت سنو وہ آندھا ہے جناب تو سنو لیٹا لاندے ہو اسنو لیٹا ہوئی کوئی نہیں لانی آن بلکہ جڑی گلی چیز لگیا سنو بلب او بھی بجاہ دیتا کہ آندھا ہے ملادہ مناشر ہوگئے کوئی ای نا سمجھے خوشی خوشی جناب منا رہے ہیں یا خوش بیٹھا ہے میں تاں بجاہیز لیکن پتا چلے اسی غم منا رہے ہیں کی منا رہے ہیں غم ہے کیا وہ بدبختہ وہ غم منا رہے ہیں وہ وقت نہیں خوشی ہیں منا رہے ہیں خوشی ہیں منا رہے ہیں غم تے ہو منا رہے ہیں جیدے حضور مارک انہیں ساڑھے تھے زندہ نے بسیسان دیا وہ بدبختہ تو غم نہ منا مصطفیٰ زندہ نے غم تین دنہ تو زیادہ جائز ہی نہیں فرہاں دنی فلانا 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 سنوے کہتا ہے چپ ہو جا خوشی ہے آمینہ کے لانے کے تشریف فلانے کی خوشی 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 اللہ اکبر کے بھی رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف مدینہ کی سرزمین پہ لگے مسلم شریف کی الفاظ ہیں امام مسلم نے اندیس کو نے فرمایا فسعید الرجال والنساء سوق البیوتی وتفرق الخلمان والخدام فدرکی جنادونا یا محمد یا رسول اللہ امام مسلم پر مانا لگے فرمایا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ تیدھر تیدھر تشریف لے جدو مصطفیٰ دے قدمین شریفین مدینہ دے زمین تے لگے زمین تے لگے مدینہ دے زمین تے قدمین شریفین لگے تکی تک نے جناب اورتاں بچیاں غلام کے خادم کوئی چھتاں دے چڑ گئے کوئی گلیاں چھ پھیل گئے کوئی جنابکریاں چھ پھیل گئے ہر طرف پہ صداوں دی سی یا رسول اللہ یا رسول اللہ شاہر نے اپنی زمان چھے بیان کیتا کہین نیسی بچیاں تھی کھڑی اور دفع بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کہ گاتی تھی کہ غمغے بچیاں آباز کے آلی گھرانے کی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف پھلانے کی بولو خوشی بولو خوشی بولو خوشی بولو خوشی یہ آخری آخری سعدان گل میں ختم کرنے لگا بلکل اینڈ تھی پہنچے ہیں اونجے تسی چپ بیٹھے نا پھر تو انہوں تازہ کرنے وسے میں کنٹا اور لانا جائے انہوں اینڈ تھی پہنچے ہیں چپ نہیں بینا مسکرا مسکرا کے مصطفیٰ دیشان بیان کرنی ہے دلوں پڑھنی ہے جڑا خوشی صرف ہو آوازانو بلند کریں کرما لے جتنا زور اصل آئیتنا تسی اللہ بیٹھو پھر شیخ ہے آمینہ کے لانے کے تشریف اللہ اکبر قبیر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خصائص القبرہ میں آپ فرماتے ہیں وقان قد ازن اللہ تعالی تلکسانتا لنساء الدنیا ایہ ملنا زکورن کرامتن زکورن کرامتن لی رسول اللہ آج لوگ کچھ نہیں لگے جنب محفل دینٹے پریانی لنگر حلوہ اتنیا چیزیں تقسیم ہونیا پیان اوہ پریشان کار ویچ بیٹھے آنے سمجھ نہیں ہونے یہ لنگر کی تھو لے کیاں دے میں کیا سنیا اپنے پیسے دے لے کے آرہیں تنوں کی تکلیفیں اپنے پیسے لائیں اپنے جیب و خرچا گئتا اپنے کار محفل سجائی تُو کیوں پریشان ہے میں کہا پھر میں سن لے اے لنگر کیوں تقسیم کر دے پہ کیوں کہ اللہ کریم نے بھی لنگر تقسیم فرمایا اوہ کس طرح دا امام جلال الدین سیوتی امام جلال الدین سیوتی خصائص القبرہ میں آپ نے فرمایا اللہ اکبر قبیرہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بلادت کا وقت قریب آیا اللہ کریم نے مصطفیٰ کی بلادت کی خوشی میں جتنی جہان کی عورتیں تھی سب کو اسی خوشی میں بیٹے عطا فرما دیئے سب میں بیٹے کو تقسیم کر دیا کچھ نے کہا اے اللہ تُو بیٹے کیوں تقسیم کی تے آواز ایکوئی آئی خوشی ہے آئے آئے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے اللہ ہوتبر کے بھی نیسی انتہائی نے بھی اٹھا کے پڑھا حضرت عامنا فرما دیا نے جدو میرے لال دی ملادت نمک قریب آیا میں کی تکنیاں کے دو اچھیاں اچھیاں کدانیاں اورتاں میرے کارچ داخل ہو گئیا نورانی حجوم میں میں پچھیاں تُسی کونوں ایک آکے میں مریمہ دوسری آکے میں آسیاں اے نال نورانی حجوم کیوں ہوئے اے کور نے فرمار لگیا اے جنت و ہورائیانے کیا ہوا یا نے جناب آیا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے مرکہ تشریف لانے کی اچھا آخر چند تُسی دو تین وارے مل کے کہہ دیو پھر گلم کا یہ خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے مرکہ تشریف لانے کی بولو بولو خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے سونی گا لے سونے ہو ملاد اجڑی خوشی کر دیں اجڑی خوشی کر دیں حضور بھی خوش ہن دیں یا کوئی نہیں سونے ہو آلہ حضرت امام محمد رضا نے فرمایا انسان العیون میں ہے باز سالحین میں خواب میں زیارت مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ سے عرض کیا سونے آم مصطفیٰ سونے آم محبوبہ اے دسو اسی ملادی محفل سجانے تو اسی خوش ہون دے ہو آئے 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 مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا من فرح بنا فرح نبی جو میری ولادت کی خوشی مناتا ہے میں اس پہ خوش ہوتا ہوں خوشی ہے آمینہ کے فلان کی آشک سوئیوں اے صرف تو سوئی تھے نہیں بیٹھے واللہ نے نوری مخلوق بھی آئے اے اس خصوصی جدوں میں نہ دے محفل کرتے قدرانا کتھے کرلانا کہنے لازمی پڑے ہو آشک سوئیوں حقیقی جیڑا تی قتل ما شوک دے من نے اے 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 ا جتر بکیئے راز مہیدے جتر بکیئے راز مہیدہ لگےوں سے بنے ہو سچا عشق حسین علیدہ سچا عشق حسین علیدہ سچا عشق حسین علیدہ بولو سچا حسین علیدہ بولو سچا حسین علیدہ واللہ سچا عشق حسین علیدہ علیدہ سچا عشق حسین علیدہ سر دے میں راز ناپنے جے کر دین صرف علم مچ ہو بے سر نیزیں کیوں چڑھ دا جے امن دے بیت رسولی جے امن دے بیت رسولی کہ پاڑی کیوں بند کر دے تا جدار خط بے زندابہ 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 سبحان اللہ جی میں اے آخا کیوں نہ کرنے چاہتے دو گھنٹے اور کرو پھر سبحان اللہ ہائے 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 جی دوبارہ وجہ ہائے جی نہیں نماز دی ترغیب دلا کے میں راتی تو انہوں دیٹ کر دیں دیوانیوں صبح رہی اٹھنا بھی نماز بھی پڑھنی ہے جی جماعتنا نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی پاپا جی بڑے دنوں کیا دیتا یار مندن دیو گا لینا دی سبحان اللہ کتے میرے علی کتے تیری سنا سبحان اللہ مہا اج ملکا مہا حسنکا مہا اکملکا اوہ کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستا اکی کتے جا اڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ